اسلام علیکم خواتین و حضرات ہمارا ساتھوہ موضوع ہے برج میزان مارچ دو ازار بیس سامعی صحت کو اس ماہ بھی آپ کی توجہ کی ضرورت ہوگی اس لئے گزشتہ ماہ کی گفتیو کو ذہن میں رکھئے بیس تاریخ تک صحت پر فوکس کیجئے آگے چل کر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا توانائی کی سطح کم ہے اس کے باوجود آپ کی زندگی میں بہت سی اچھی باتیں بھی ہو رہی ہیں مکشتری سارا مینہ آپ کے مالی امور کے سیارے پلوٹوں کے ساتھ مل کر سفر کرے گا چنانچہ خوشحالی میں غیر معمولی اضافہ ہوگا گھر والوں کی سپورٹ اور خاندانی تعلقات مالی امور میں اہم کردار ادا کریں گے خرید و فروخت میں منافع ہوگا روزگار کے مواقع بافرات ہوں گے گزشتہ مینے کی طرح اس ماہ بھی تمام سیارے آپ کے زائچے کے مغربی یعنی دوسروں سے تعلق لکنے والے سو میں موجود ہیں بیس مارچ کو سورج آپ کے ساتھویں یعنی محبت کے گھر میں داخل ہوگا تو آپ رومانی اور سماجی امور کے حوالے سے سالانہ دور اروج میں داخل ہو جائیں گے گزشتہ ماہ کی طرح یہ مینہ بھی سماجی مصوفیات سے برپور ہوگا آپ کا محبت کا سیارہ مریخ خریباً پورا مینہ آپ کے چھوتے گھر میں گزارے گا اسے کئی پیغامات ملتے ہیں مسئلہ ایک کہ آپ کی سماجی مصوفیات میں سے زیادہ تر آپ کے گھر تک محدود ہوں گی آپ ایسے لوگوں کی طرف مائل ہوں گے جن سے آپ اپنے جذبات سانجے کر سکے جذباتی قربت بھی اتنی ہی اہم ہوگی جتنی کی جسمانی قربت رومانی معاقے گھر کے آس پاس ہی ملیں گے پندرہ سے اکیس تاریخ تک آپ کا محبت کا سیارہ مشتری کے ساتھ مل کر سفر کرے گا اس کے نتیجے میں اس رجعان کو اور بھی تقویت ملے گی ساتھ ایک گھر میں سورج کی موجودگی اشارہ دیتی ہے کہ آپ اجتماعی سرگرمیوں میں شریک ہوں گے جہاں آپ کا ٹکراؤ محبت سے ہو سکتا ہے چیسے نو تاریخ تک آپ کا اکمبران سیارہ زورہ یورینز کے ساتھ مل کر سفر کرے گا اس کے نتیجے میں افیر کے امکانات پیدا ہو سکتے ہیں لیکن انہیں زیادہ سنجیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں زالتے ہی تاریخ کو آپ کے چھوتے گھر سے نکل جائے گا لیکن چند ماہ بعد اسے پھر واپس آنا ہے اس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ اگلے سال کیا آلات ہوں گے پانچ تاریخ کے بعد زورہ آپ کے آٹوے گھر میں ہوگا اگر آپ وزن گھٹانا یا جسمانی انظام کی تطیئر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ وقت بہترین ہوگا آپ جسی طور پر زیادہ سرگم بھی ہوں گی اس مہنے میں آپ کے لئے مصبت عامل کے دن دو تین دس گیارہ انیس بیس انہتیس اور تیس ہے منفی اثرات کے دن چار پانچ سات اٹھارہ چھو بیس اور پچیس ہے محبت کے لئے بہترین دن ایک آٹھ نو سترہ اٹھارہ چھو بیس پچیس ستائیس اور اٹھائیس ہے محبت کے لئے بہترین دن ایک آٹھ نو بارہ تھیرہ سترہ اٹھارہ ستائیس اور اٹھائیس ہے کیریئر کے لئے بہترین دن چار پانچ بارہ تھیرہ چھو بیس اور پچیس ہے خواتین وزرات اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ اور لائک بھی کر لیں شکریہ